پیارے دوستو میں جا رہا ہوں ایک کھیت میں گنے کی کھیت میں جو وہاں جا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ گنے کی صفحہ کیسے ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ساغت دریا علاقہ تھا پدریا نہیں آتا دو ہزار داس میں جو سہلاب آیا تھا یہاں پہ سارا پانی ہی پانی تھا یہ کچھے رہوڑے ہیں ہمارے سبح سبح کا موسم ہے وہاں یہ تقریباً موسم سافی ہے یہ دیکھیں یہ چگندر کی فصل لگی لیا ہر سیٹ سے آپ کو سبزہ نظر ہی آئے گا نظر ہوں اور سہلا بک сыرت ہیں تقریباً میں قریب ہی آگیا جہاں پہ میں نے جانا تھا یہ پیپل کا درخت ہے ماشاءاللہ بہت پیارا تھا گیا اور یہ یہ آگیا سرسوں کے کھیت آگئی جو میں نے اس پہ کال بھی ویڈیو بنائے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سین ہے جو دیکھنے کے قابل ہی ہے دیکھیں یہ گنے کے کھیت تھی اب یہاں سے گنے کے کٹائی ہو گئی ہے دیکھیں بے چار مزدور لگے ہوئے ہیں یہ ان کی بیٹ کھڑی ہیں یہ دیکھیں جناب ان کی بیٹس ہیں کپڑے بغیرہ رکھے ہوئے ہیں جو وہ شام کو گھر پہن کے جاتی ہیں یہ دیکھیں ان کی شرٹس وغیرہ پڑی ہیں سردیوں میں گاؤں میں کوئی سے زیادہ ہی سردی ہوتے کیونکہ ہر طرف پہ فصلے فصلے ہوتی ہیں سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے کافی سارے سردی ہو یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت شہد کے شہر پہ کیونکہ داست وغیرہ گاڑیوں وغیرہ چلتی ہے نا اور آبادی ہوتی ہے وہاں پہ سردی بہت زیادہ میرے لحاظ سے کم ہی ہوتی ہے ہاں دیکھو آپ کو مذہور نظر آ رہے ہوں گے سردی ان بیچاروں کو بھی لگتا ہے لیکن کیا کریں یہ مجبور ہوتی ہیں بچوں کا پیٹ جو پالنا ہے یہ گنے کے سن کٹھنیں بنائی ہوئی ہیں جو اس کو ٹرالیز میں لوڈ کر کے شگر میں تک پہنچائے جاتا ہے یہ گنے جس سے شگر بنتی ہے چینی بنتی ہے تو پھر جو شگر کے مالک ہوتے ہیں وہ تو امیر امیر بندے بن جاتی ہیں لیکن یہ محنت ہم غریب ہوگی ہوتی ہے یہ ان مذہوروں کو سوری لانچ آئے ہوئے ہیں جن کے دو پہر کا کھانا ہے یہ ایسے کھاتے ہیں دوستو میں نے نا ان مذہوروں سے بات کی کہ یار میں نے آپ کی ویڈیو بنا لوں تو وہ بڑے تھے نہیں ہمارے ویڈیو نہیں بنانی ہے تو پھر میں معذرت کرتا ہوں میں آپ کو مذہور نہیں دکھا پیا کہ وہ کیسے میند کر رہے ہیں تو میں نے گھر جا رہا ہوں گھاؤں میں یاد رکھنا تو میں نے گھر ہischer تو میں نے گھر جا رہے ہوں ڈیو مسا manufacturing موسیقی